پنجاب اور کے پی اسمبلی کب ٹوٹے گی کپتان آج تاریخ دیں گے لاہور کے لیبرٹی شوک میں جلسے کی تیاریہ مکمل سیٹس لگ گیا پارٹی پرچموں کی بہار کارٹنوں کو آج شام چھ بجے لیبرٹی شوک پہنچنے کی کال دے دی گئی عمران خان آج رات آٹھ بجے جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے عمران خان کے پنجاب اور کے پی کے وزرعالہ سے رابطے آج دونوں وزرعالہ کو احتجاجی اجتماع میں بلالیا دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکنان میں جوش و جذبہ لاہور اکارا کاموں کی سمیت کئی شہروں میں پی ٹی آئی کی ریلیاں حکومت مخالف نارے بازی کاف لیکھا عمران خان کو ابھی پنجاب اسمبلی نہ توڑنے کا مشورہ عمران خان کو دے دیا کہا یہ وقت اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے مناسب نہیں مگر آپ جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے حلقوں میں ترقیاتی کام جاری ہیں علاقین کی اکثریت بھی یہی چاہتی ہے اسمبلی توڑنے کا اختیار آپ کو سوپ دیا حتمی فیصلہ آپ ہی کریں گے اسمبلیاں جل توڑنے سے پی ڈی ایم انتقامی کاروائیاں کر سکتی ہے دوسری طرف وزرعالہ پنجاب شہدری پرویز اللہی خصوصی تیارے پر آلپنڈی پہنچے ذرائع کے مطابق اہم شخصیت سے ایک ملاقات کی پی ڈی ایم کا سمبلیاں ٹوٹنے پر پلین فائنل متبادل حکمت عملی تیار وزرعالہ شہباز شریف آسف زرداری اور ملانہ فضل الرحمن میں مشابرت مکمل عبوری حکومت کا دورانیاں بڑھانے کے مختلف آپشنز پر غور معاشی مشکلات کو جواز بنا کر عبوری حکومت کی مدد بڑھانے پر بات چیت حکومت کی جانب سے فینانشل ایمرجنسی کے نفاظ کا آپشن بھی پلین میں شامل ادھر سربرا پی ڈی اے ملانہ فضل الرحمن نے لیرہ اسمائل خان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ استیفوں کی گردان بلیک ملنگ کا حصہ ہے سیاسی ادم استحقام پیدا کرنا ان کا ایجنڈا ہے جھوٹ پر مبنی سیاست ان کا وطیرہ ہے جب میں گورنمنٹ میں بیٹھا تھا تب بھی میں اس کے اوپر پورا جدوجید کرتا گیا جب میں کہتا گیا کہ میں این آر او نہیں دوں گا میں کہتا کہ میں غداری کروں گا اپنی قومس کا اگر میں ان لوگوں کا این آر او دوں گا جن کو آج این آر او مل گیا اور آپ کی سب کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے آپ اپنی کرسی بچانے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں آپ ان کو معافی دے دیں جو جنرل مشرف نے کیا تھا اور اس پر جنرل باجوا نے کیا جنرل باجوا نے میرے ساتھ ہی نہیں ملک کے ساتھ سنگین مزاک کیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی زمان پارک لاہور میں تجزیہ کروں سے گفتگو کہا آرمی چیف کی مدت ملاسمت میں توسیق کا قانون ختم ہونا چاہیے نئی فوجی قیادت سے امید ہے وہ اپنے آپ کو نیٹرل رکھے گی اربوں روپے لوٹ کر کھانے والوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے دسمبر کے مہینے میں ہی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی عمران خان نے کہا میں بے بس تھا جنرل باجوا فیصلہ کرتے تھے کسے چھوڑنا کسے اندر کرنا ہے چہباز شریف کا کیس ہی نہیں لگتا تھا میں وزیراعظم بے بس بیٹھا تھا صدر آرے فلوی کی کوششیں کیا رنگ لائیں گی سب کو انتظار صدر مملکت لاہور میں موجود رہے صدر مملکت کی چوبیس گھنٹے میں سپیکر پنجاب اسمبلی سے دوسری ملاقات ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم پنجاب کو عمران خان کے فیصلے کا انتظار چہدری پر ویسلہ ہی کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی بارے عمران خان کا فیصلہ حتمی ہوگا عمران خان کے فیصلے کا حسوس کر ستائیس کلومیٹر کا وزیراعظم لرز رہا ہے معیشت سنبھالنے کا دعویٰ کرنے والے عوام کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہیں تیرہ جماعتیں مل کر بھی قومی معیشت کو سنبھال نہیں پا رہی وفاق کی طرف سے پنجاب کے ایک سو ستر عرب روپے رکنا قابل مضمت ہے نونلی کی جارہانہ سیاسی حکمت عملی عوامی رابطہ مہم کو ٹاپ کیر لگا دیا قصور شیخ اپورہ سوات میں ورکرز کنونشن میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ وزیر علوے خاجہ سعاد رفیق نے قصور میں کارکنوں سے خطاب میں کہا عمران خان صرف دھمکیاں نہ دو اسمبلیاں توڑ دو عمران خان نے اسمبلیاں اور انتخابات کو مزاک سمجھ رکھا ہے جاوید لطیف نے شیخ اپورہ میں کارکنوں سے خطاب میں کہا عمرانی ٹولے نے ملک کو بے دردی سے لوٹا امیر مقام نے سوات میں لفظی ریمان لیتے ہوئے کہا دوسروں کو چور کہنے والا خود چور ثابت ہو گیا کلاری شریف خاندان کے کیسز دوبارہ کھلوانے کے لیے ان ایکشن فوال چودی نے کہا کہ نیپ کیسز میں بریت کے فیصلوں کو بھی چیلنج کریں گے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے فیصلے سے ملک میں استحکام آئے گا شاہ محمد قریش نے کہا کہ موجودہ حکومت مذاکرات پر سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی ہمارا ایجنڈا انتخابات حکومت کا ایجنڈا اپنے کیسز سے جان چھڑانا ہے براول بھٹو پہلے غیر ملکی دوروں کا حساب دیں وزیراعظم مہنگائی میں پیسے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سرگرم شہباز شریف کا مہنگائی کے خاتمے کے لیے خصوصی پیکج تیار کرنے کا حکم وزیراعظم نے وزراء کو ہدایت دیتے ہوئے کہا عوام کو سابق حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پیسا ہم نے ریلیف دینا ہے نوجوانوں کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا جائے روزگار فراہمی پیکج کے لیے ٹاسک دے دیا مایوسی اور نفرت سے بچا کر نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی طرف لانا ہے معاشی مشکلات اپنی جگہ لیکن عوام کی توقعات پر پورا اتڑنا ہے وزیراعظم کی گیس بشلی کے بلو میں بھی ریلیف کے اقدامات تجویز کرنے کی ہدایت روس سے تیل خریداری پر وزیر پیٹرولیم اور وزیر خارجہ آمن سامنے مصدر اکملک نے کہا کہ روس سے سستا تیل لینے کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے وہاں سے خام تیل ملے گا اور ریایتی قیمت پر ملے گا دوسری طرف وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روس سے تیل خریدنے کی تردید کہا پاکستان روس سے سستی توانائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدرک ملک نے بلاول بھٹو کی تردید پر کہا بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا کہ اس وقت روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے ہمارا فرض ہے ہم وزارت خارجہ کو اعتماد لیں ہم تیل کے خریداری سے متعلق ابحام بھول کریں گے مجھ سے پوچھا گیا آپ کے پاس کوئی معاشی حل ہے میں نے کہا ہاں ہے مجھ معاشی پلین دینے کا کہا گیا لیکن میں نے منع کر دیا سابق وزیر خزانہ شوکہ ترین کی نیوز کانفرنس کہا ملک میں ایل سی نہیں کھل رہی ائرلائنز کو پیسے نہیں مل رہے ہمارا ازر بولے پی ٹی ایم حکومت کی وجہ سے ملک میں مسائل بڑھ گئے بلاول بھٹو کے موڈی کو قسائی کہنے پر انتہا پسند ہنو بھڑک اٹھے بلاول بھٹو کی جرہانہ تقریر سے بھارت میں آگ لگ گئی اپران جماعت بی جے پی نے آج ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا بلاول بھٹو نے اقباب متحدہ کے شلامتی کانچل میں بھارت کو قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام بن لادن مر چکا مگر گجرات کا قسائی زندہ ہے مودی رسس کے وزیراعظم ہیں رسس کا تصور ہٹلر کی ناٹسی جماعت سے لیا گیا تھا بھارت پاکستان میں دہشتگردی قرارہا ہے سرحدی دہشتگردی نامنظور پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج افغان نازم الامور کی دفتر خارجہ تلبی احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چمن میں افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بلا اشتیال گلا باری کی شدید مزمت کی گئی واقعے کے نتیجے میں جانی اور مالی نقصان ہوا اس بات کا عیادہ کیا گیا کہ شہریوں کا تحفظ دونوں فرقین کی ذمہ داری ہے پاکستان افغانستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات برقرار رکھنے کے لیے پورا پورے اپنے گروپ کے ساتھ یہ نگل لے دیں وہاں پہ سنیچر سائے موبائل اور ایک موبائل بھی خاطر انہوں نے یہ کر دیا یہاں بھی لگا فیر پھر وہاں بھی اس کو جا کے وہیں دونوں نے پھر مارا ہے کراچی میرا کو جلاد بن گئے عوام کی جان و مال غیر محفوظ اینی ڈی یونیورسٹی کے طالب علم کے قاتل میں ملوث ملزم پکڑا گیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزم پہلے بھی گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے کئی وارداتوں کا اعتراف بھی کر لیا کراچی پولیس چیف نے شہریوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ برائے مہربانی ڈاکوں سے مضاحمت نہ کریں ادھر طلبہ کا پلے کارٹ اٹھا کر یونیورسٹی کے باہر اتجاز مظاہرین نے یونیورسٹی روڈ کا ایک ٹریک بم کیا رکھا آزم سواتی کو رہا کرو رہا کرو سینٹ میں پی ٹی آئی سینٹرز کا ہنگامہ اپوزیشن نراکین کا احتجاز چیرمن سینٹ کے ڈائس کا گھراؤ کیا رکھا آزم سواتی کو رہا کرو کے نارے لگاتے رہے اپوزیشن کے شور شرابے میں فورن انویسمنٹ پرموشن اینڈ پروٹیکشن ترمیمی بل منظور کر لیا گیا رمضان شگر میلز بینامی اکاؤنٹس کیس کی تفتیش میں پیش رفت سلیمان شہباز شامل تفتیش ہو گئے ایف آئی اے لاہور نے سلیمان شہباز کو سوال نامہ دے دیا جرائے کے مطابق سلیمان شہباز نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کچھ وقت مانگ دیا سلیمان شہباز سوالوں کے تحریری جواب جمع کرائیں گے سندھ ہاؤس اسلام آباد بے ذابتیوں اور کرپشن کا گھڑ بن گیا اے جی سندھ کی آڈٹ ریپورٹ نے پول کھول کر رکھ دیا ریپورٹ میں معمولی چیزوں پر کروڑوں روپے کے اخراجات دیگر صوبوں کے افراد بھرتی کرنے کا بھی انکشاف گیڑے مارنے کی دوہ سترہ لاگ وال فریم نو لاگ پیٹرول کی مد میں ایک کروڑ روپے خرچ کر ڈالے تکیہ کمبل کی خیداری پر بھی لاکھوں روپے خرچ کر دیئے کمرے کا فی پردہ سات ازار پانچ سو میں دلوائے گیا صفائی کے لیے پانچ لاکھ کا صرف استعمال کیا گیا مصطفی نواز کھوکر کا باقاعدہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا عزت پر سمجھوتا کرنے والی بات ہے پیپلز پارٹی کا اب حصہ نہیں ہوں اب پلوں کے نیچے سے پانی بہ چکا ہے دیکھتے ہیں وقت اور حالات کہاں لے جاتے ہیں پارٹی کے اندر لوگ باتیں نہیں کریں گے تو وہ سیاسی جماعت کم بادشاہت زیادہ لگے گی ملک میں مہنگائی کا طوفان ہر کوئی پریشان عوام جائیں تو جائیں کہاں کراچی میں ایک بار پھر دودھ دس روپے فلٹر مہنگا ڈیوی مافیا بے قابو ڈیڑھ ماہ کے وقفے سے دودھ کی دوبالہ قیمت بڑھا دی کراچی میں دودھ کا سرکاری ریٹ ایک سو اسی روپے فلٹر مقرر کمیسٹر کراچی بھی دودھ کی قیمت نے اضافے پر راضی ہو گئے وزر علیہ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس متعدد ترقیاتی منصوبوں کی منظوری لاہور میں پہلی مرتبہ مکمل انڈرگراؤن میس ٹرینسٹ سسٹم کی اصولی منظوری دیپالپور پاک پتنتا ویہاڑی ڈیڑھ سو کلومیٹر طویل چڑک سمیت چار سو ساٹھ کلومیٹر طویل چہراؤں کی تعمیر کی منظوری سرگودہ میں کارڈیالجی اسپتال بنانے کا بھی فیصلہ محکمہ صحت میں پانچ سے پندرہ سکیل تک بھرتی آنگی کالیجز میں اسادزہ کی کمی پوری کرنے کے لیے چھ سو آسامیوں پر بھرتی کا بھی اصولی فیصلہ سلاب گزر گیا لیکن ہزاروں مسائل چھوڑ گیا سلاب متحسین سردی میں بے یاروں مددگار خیموں میں زندگی بسر کرنے پر مجبور مشکلات بہت بڑھ گئیں متحسین کے پاس نہ پختہ چھت ہے اور نہ ہی پہنے کے لیے گرم کپڑے بچے بوڑے بیمار ہونے لگے سہون میں یونین کاؤنسل آرازی بوبگ جعفر آباد چنہ اور وہڑ کے حالات خراب کئی جگہوں پر پانی اب بھی موجود سلام متحسین کو ابھی تک انداد کا انتظار